لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو نعیم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک مومن نماز پنجگانہ کی پابندی اور حفاظت کرتا ہے تو شیطان اس سے خوف زدہ رہتا ہے اور جب ان نمازوں کو ضائع کرتا ہے تو شیطان اس پر دلیر ہو جاتا ہے اور اس کو بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کی گناہ لالچ میں پڑ جاتا ہے اسی طرح حضرت دیلمی حضرت ابو حریرہ سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم شیطان کو گالیاں مد دو بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پرہ مانگو اسی طرح ایک کتاب ہے مقارم الاخلاق اور پھر اس روایت کو ابن عساکر نے حضرت نعمان ابن وشیر سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کے بہت سے پھندے اور جال ہیں شیطان کے پھندوں اور جالوں میں سے ایک اللہ تعالی کی زیادتی نعمت پر اترانا اور ناشکری کرنا ہے اور دوسرے اللہ کی انعیات و بخشش پر فخر کرنا ہے اور تیسرے اللہ کے بندوں پر تکبر کرنا ہے اور چوتھے اللہ تعالی کی ذات کے سوا اپنی خواہشات کی پیروی کرنا ہے یعنی اللہ تعالی کے بتائے ہوئے راستوں کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی اپنے نفس کی پیروی کرنا یہ بھی شیطان کے پھندوں میں سے ایک پھندہ ہے موسیقی